لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اف ڈیٹس مل سکیں اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے درس میں ہم نے خطبہ حجت الودا جو عرفات کے میدان میں ہوا اس کو آپ کے سامنے پیش کیا اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بران کو حکم دیا انہوں نے آزان کہی اور پھر عقامت کہی امام الانبیاء علیہ الصلاة والسلام نے زہر کی دو رکعتیں پڑھی جس میں قلت آہستہ دل میں پڑھی پھر انہوں نے عقامت کہی اور اثر کی دو رکعتیں پڑھی اس روز یوم الجماع تھا جب نماز سے فارغ ہوئے تو اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر موقف پر تشریف لائے اور غروب آفتاب تک یہ سارا وقت بڑے اجز و نیاز سے بارگاہِ الہی میں مصروف دعا رہے ان دعاوں میں سے ایک دعا جو ہے وہ سبل الہدا میں جلد نمبر آٹھ میں صفحہ نمبر سکس ہنڈرڈن فورٹی سکس پر آتی ہے کہ اللہم لک الحمد کالذی نقولو وخیرا ممما نقولو اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لئے ہیں اس طرح جس طرح ہم تیری حمد کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی بہتر اے اللہ میری نمازیں میری قربانیاں میری زندگیاں اور میری موت صرف تیرے لئے ہیں میرا لوٹنا بھی تیری جانب میں ہے اور میری میراس تیرے حوالے اے اللہ اللہم انی اعوذ بکا من شر ما یجئو به الریحو ومن شر ما یلجو فی اللیلی وشر ما یلجو فی النہاری وشر بوائق الدہر اے اللہ میں ہر اس چیز کے شر سے بنا مانگتا ہوں جس کا سبب ہوا ہو اور اس چیز کے شر سے بنا مانگتا ہوں جو رات میں داخل ہو اور ہر اس چیز کے شر سے پنا مانگتا ہوں جو دن میں داخل ہو اور زمانے کی تباہکاریوں کے شر سے بھی پنا مانگتا ہوں اسی مقام پر دوسری دعا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کے مطابق اس کی عبارت بھی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں یہ آپ کو خاتم النبیین ایک کتاب ہے اس کی جلد نمبر دو صفہ نمبر ون تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ ان ٹوئلف پر مل جائے گی اسی طرح اس کو زیاء النبی میں بھی نقل کیا گیا ہے کہ اے اللہ تو میری گفتگو کو سنتا ہے اے اللہ تو میری گفتگو کو سنتا ہے میری قیامگاہ کو دیکھ رہا ہے میرے باطن اور ظاہر کو جانتا ہے میرے حالات میں سے کوئی چیز تجھ پر مخفی نہیں میں غمزدار فقیر ہوں میں تیری جانب میں فریاد کرنے والا ہوں پنہ مانگنے والا ہوں ڈرنے والا خوف زدہ اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کرنے والا میں تجھ سے ایک مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں اور ایک گناہگار ضعیف اور کمزور کی آجزی کی طرح آجزی کرتا ہوں اور تیری جانب میں اس طرح دعا کرتا ہوں جس طرح ایک درنے والا نابینا دعا کرتا ہے جس کی گردن تیرے لئے جھک گئی ہے جس کے آسو تیرے ڈر سے بہ رہے ہیں جس کا جسم آجزی کر رہا ہے جس کی ناک تیری بارگاہ میں خواہ کالودہ ہے اے میرے اللہ مجھے شقی نہ بنانا اور میری دعا قبول فرمانا اور میرے ساتھ مہربانی اور رحم کا سروق کرنا اے ان سب سے بہتر جن سے مانگا جاتا ہے اور ان سب سے بہتر جو عطا کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ میرا پاک نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم امام الانبیاء سید المرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین یہ میرا پاک نبی کتنے عجزوں وہ ان کے ساری سے اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ اور ایک ہمارا حال ہے دعائیں مانگتے بھی احسان کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اے اللہ ہم بدنصیبوں کو دعاؤں میں عاجزی دے دیں ہمارے دلوں کو نرم کر دیں اور ہماری زبانوں کو گداز کر دیں ہمیں صدق مقال لدہ فرما کہ ہم سچا بولیں سچا سوچیں ہمارے دلوں کو صاف کر دیں بہت گندے ہیں ہمارے ذہنوں کو پاک کر دیں بہت گندے ہیں ہماری سوچوں کو پاک کر دیں بہت گندی ہیں اے میرے پاک پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت ہی بن سکیں نام کے تو ہے کام کے کوئی نہیں اللہ اکبر اس روز کی دعاوں میں سے ایک دعا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی مروی ہے مولا علی سے بھی مروی ہے سبل الحدا میں جلد نمبر آٹھ میں صفحہ نمبر سکس ہنڈرڈن فورٹی سیون پر بھی آتی ہے زیاء النبی میں بھی آتی ہے اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں سارے ملک ساری تعریف میں اسی کے لیے ساری بھلائیاں اسی کے دست قدرت میں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ میرے دل میں نور کر دے یہ دعا آپ نے بہت سنی ہوگی یہ دعا بھی میرے پاک نبی نے عرفات میں مانگی کہ اللہم جعل فی قلبی نورا اے اللہ میرے دل میں نور بھر دے وفی صدری نورا آئے آئے کیا الفاظ کا خوبصورت استعمال ہے صدر اور قلب میں میرے پاک نبی نے فرق کیا ہے اور بہت خوبصورت فرق ہے کہ میرے پاک پروردگار میرے دل میں نور کر دے اور میرے سینے میں نور کر دے میرے کانوں میں نور کر دے میری آنکھوں میں نور کر دے اے اللہ میرے سینے کو اپنے لئے کھول دے میرے ہر حصے کو اپنے لئے آسان فرما میرے سینے کے وسوسوں سے حالات کے پرہ گندہ ہونے سے قبر کے شر سے تیری پنہ مانگتا ہوں اے اللہ جو فتنہ رات میں داخل ہوتا ہے اور دن میں داخل ہوتا ہے اس کے شر سے تیری پنہ مانگتا ہوں اور اس کے شر سے جس کے ساتھ ہوایں چلتی ہیں اور زمانے کی ہلاکت انگیزیوں سے تیری پنہ چاہتا ہوں اسی مقام پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں دین کے مکمل ہونے اور نعمتوں کے تمام ہونے کا مسردہ سنایا گیا یہ سورہ المائدہ کی آیت ہے اللہ اکبر آج کے دن اليوم کیا گھڑی کیا کیفیت ہوگی جب یہ آیت اتری ہوگی اليوم اکملتو لکم دینکن بس آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِینَ اور تمہارے لئے دینِ سلام چن لیا ہے کہ اب ہم اس دین پر راضی ہیں اللہ اکبر مقبولیتِ دعا کی یہ لمحات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان آئے آئے ان لمحات کو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان الفاظ کا تو ہم حق بھی نہیں ادا کر سکتے بس اپنے دنوں میں ایمان کی تازگی محسوس کرنے کی کوشش کرتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عاجزی دیکھ کر ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے امام ابو زہرہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب خاتم النبیین میں وہ حدیث نقل کی ہے جس میں حضور نے اپنی امت کے گناہگاروں کے لئے اللہ عز و جل کی بارگاہ بڑے عجز و نعاص دعائے باگے یہ روایت بغور پڑھیں اور اس کو ابھی میں آپ سے بیان کرتا ہوں سنیں اور کہیں مل جائے کتابوں میں موجود ہیں جیسا کہ میں نے آپ اس کو حوالے بھی دیئے زیاء النبی میں بھی موجود ہیں پھر خاتم النبیین میں امام ابو زہرہ بھی اس کو لے کر آئے ہیں اس کو پڑھیں اس کی الفاظ پر غور کریں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کو غور سے سنیں یہ پاک نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے ہمارے لئے مانگ رہے ہیں اسی بات پر تو قرآن دلالت کرتا ہے میرا بھائی کہ تمہارے نبی کون ہے اللہ کہتا ہے پتا ہے حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم تمہارے نبی تو وہ ہیں جو تم لوگوں کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتے تم لوگوں کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتے حریصن علیکم تمہاری فکر انہیں رہتی ہے سارا وقت کہ تمہیں جہنم سے بچا لے کسی طرح کیونکہ وہ تو مؤمنین پر رعوف ہیں اور رحیم ہیں اب یہ ملاحظہ فرمائے حضرت عباس فرماتے ہیں کہ عرفہ کی رات کو عرفے کی رات کو میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا حضور نے امت کی مغفرت اور اس پر رحمت کے لئے دعا مانگی اور دیر تک بسط عجز و نیاز اپنے رب کے سامنے دامن پھیلائے ہوئے یہ التجا کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر یہ وحی نازل کی کہ میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا جن کے لئے آپ نے مغفرت کی دعا مانگی ان کو بخش دیا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایک دوسرے پر ظلم کیے میں مظلوم کا حق ظالم سے ضرور لوں گا وہ گناہ جو میرے درمیان اور میرے بندوں کے درمیان تھے وہ میں نے معاف کر دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی اے میرے پاک بروردگار تو اس بات پر قادر ہے کہ مظلوم کو اس کے حق کے بدلے میں جنت میں سے کوئی قطع دے دے اور اس ظالم کو بخش دے لیکن اس رات کو یہ دعا قبول نہ ہو تو سوچو ظلم سے بچو میرا بھائی ظلم سے بچو ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ تم ہنٹر لے کر دوڑو اور یتیم کا مال کھا جاؤ یہ صرف ظلم نہیں ہے کہ تم ایک ظالم حکمران بنو نا نا ہم اپنی زندگی اور ویر استداروں پر کم ظلم کرتے ہیں اپنے گھر والوں پر کم ظلم کرتے ہیں ہماری زبانے اتنی دراز ہیں کہ رکتی نہیں چلتی ہے کینکی کی طرح دل توڑ دیتے ہیں کوئی فکر نہیں ہے کوئی غم نہیں ہے لوگوں پر زیادتی کر جاتے ہیں کوئی غم نہیں ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے مان گئے انہیں پتا تھا کہ ہم کتنے بے عمل لوگ ہوں گے تو جب صبح مزدلفہ پہنچے اور وہاں پھر اپنے گرہگار امتیوں کے لئے مقفرت کی دعا مانگی تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس رات کو یہ دعا قبول نہ ہوئی لیکن جب صبح مزدلفہ پہنچے اور وہاں پھر اپنے گناہگار امتیوں کے لئے مقفرت کی دعا مانگی تو اللہ نے اپنے حبیب کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق نے جب اپنے محبوب کو ہستے دیکھا تو عرض کیا اے میرے پاک نبی اے ہمارے پاک نبی بی ابی انتا و امی ہمارے ما باپ آپ پر قربان ہو ایسے اوقات میں تو حضور ہسا نہیں کرتے آج حضور کیوں حضرے وَمَلَّذِي أَبْحَكَا میرے پاک نبی کو کس چیز نے ہسایا ہے ہمیں بھی تو وہ راز بتا دے ہمیں بھی تو بتا دے ہم بھی تو ہسے ادحک اللہ حسن اللہ آپ کو ہمیشہ ہستا رکھے حضور نے فرمایا کہ اللہ کے دشمن ابلیس نے جب یہ جانا کہ اللہ نے میری دعا قبول فرمالی ہے اور میری امت کو بخش دیا ہے تو وہ مٹی کی مٹھیاں بھر بھر کر اپنے سر پہ ڈالنے لگا اور وَيَدْعُوا بِلُوَيْلِ وَالثُبُورِ اور میں تباہ ہو گیا برباد ہو گیا کوابِلہ کرنے لگا اس کی اس حالت کو دیکھ کر مجھے ہسیا گئی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ میرے پاک نبی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں یہ میرا پاک نبی ہے اللہ اکبر اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کو تاریخ الخمیس کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ہنڈرڈ ان ففٹی ون میں اور پھر یہ ابن ماجہ میں بھی آتی ہے اور اس کو امام بحقی نے اپنی سنن میں بھی نقل کیا ہے سنن کی باب میں اور باب قائم کیا ہے کتاب البعث اس کے اندر انہوں نے والنشور اس کے اندر انہوں نے اس کو نقل کیا ہے اور پھر اس کے علاوہ زیاء النبی میں بھی یہ حدیث آپ کو مل جائے گی تو سبحان اللہ ابن موفق بیان کرتے ہیں کہ ایک سال انہیں حج ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی عرفہ کی رات میں وہ کہتے ہیں میں منہ میں سو گیا میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے دو فرشتے نازل ہوئے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یا عبداللہ دوسرے نے جواب دیا لبائی کا یا عبداللہ پہلے فرشتے نے پوچھا تم جانتے ہو کہ ہمارے رب کے گھر کا اس سال کتنے لوگوں نے دواف کیا اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم پہلے نے کہا چھے لاکھ لوگوں نے اس سال حج کیا ہے پھر اس نے پوچھا تجھے معلوم ہے کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے تو اس نے کہا میں نہیں جانتا تو پھر پہلے فرشتے نے کہا ان چھے لاکھ میں سے صرف چھے کا حج قبول ہوا ہے اس گفتگو کے بعد وہ دونوں فرشتے آسمان کی طرف لوڑ گئے تو ابن مواقفق کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی میں بہت غمزدہ بہت پریشان میں نے سوچا چھے لاکھ لوگوں میں میرا تو نمبر ہی کوئی نہیں ہے اور اوپر سے صرف چھے لوگوں کا قبول ہو تو یعنی تیرا تو ہے ساری میند گئی ہے ابن موافق ابن موافق تیری تو ساری گئی تو 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 ان چھے میں سے کبھی نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں میں جب عرفات سے چل کر مشعر الحرام پہنچا تو میں نے لوگوں کا ایک امبوہ کسیر دیکھا اور پھر جب یہ خیال کرتا کہ اتنے لا تعداد لوگوں سے صرف چھے کا حج قبول ہوا ہے تو گھبرا جاتا بارحال میں لیٹ گیا مجھے پھر نیند نے آ لیا اللہ عزوجل نے مجھ پہ کرم کیا مجھے ایک دفعہ پھر خواب دکھلا دیا میں وہی دو فرشتوں کو دیکھتا ہوں کہ آسمان سے اترتے ہیں اور وہی گفتگون انہیں آپس میں کی پھر ایک نے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے رب نے اس رات میں کیا فیصلہ کیا ہے دوسرے نے کہا مجھے تو نہیں معلوم پہلے فرشتے نے جواب دیا ان چھے میں سے ہر ایک ایک کو لاکھ حاجی عطا کر دیئے ہیں اور ان چھے کے صدقے سارے کے سارے حاجیوں کا حج قبول کر لیا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ میرے رب کی رحمت ہے بھائیوں اور بہنوں اس رمضان میں کوشش کر کے اپنے رب کو منالو اللہ اکبر اس کو اپنے رب کو منالو اس کے ہو جاؤ اس کے بن جاؤ اس سے راضی ہو جاؤ اس کو راضی کر لیں وہ بڑا رحیم ہے وہ بڑا کریم ہے ابن موفق کہتے ہیں میں جاگہ اور خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا اس واقعے کو بھی تاریخ الخمیس کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو اکانوے ہنڈرڈ ان ففٹی ون پہ نقل کیا گیا ہے تو رحمتِ عالم ڈوز الحجہ کو زوالِ آفتاب سے لے کر غروبِ آفتاب تک اپنی امت کے لیے اور نو انسانی کے لیے اپنے رحیم و کریم رب کی بارگاہ میں انتہائی عجز و نیاز سے مظروفِ دعا رہے یہاں تک کہ جب سورج غروب ہو گیا تاریخی پھیل گئی تو حضور مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے حضرتِ عسامہ بن زید کو اپنی ناقا پر اپنے پیچھے سوار کیا حضرتِ عسامہ لوگوں کو بار بار تنبی کر رہے تھے ایوہا الناس علیکم بسکینہ اے لوگوں دھکم پیل نہ کرو بلکہ سکون اور اتمران سے چلو حضور اس سفر میں جب کسی اونچی ٹیلے پر چڑھتے یا کسی نشیب میں اترتے تو حضور اس وقت بھی تلبیح کے ایمان پرور کلمات دہراتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھے پڑا دونوں نمازوں کے لیے معزن نے ایک بار آزان دی اور دو بار اقامت کہی یعنی کہ جس طرح زہر میں ہوا تھا آزان کہی گئی اقامت ہوئی زہر پڑی گئی تھی پھر اقامت ہوئی اثر پڑی گئی تھی اثر کی علیہ تا آزان نہیں ہوئی تھی اسی طرح یہاں پر بھی کیا ہوا آزان دی گئی اقامت ہوئی مغرب پڑی پھر اقامت ہوئی عشاء پڑی پھر کچھ دیر وہاں آرام فرمایا پھر صبح صادق طلوع ہوئی تو حضور نے اول وقت میں نماز صبح ادا کی اور اعلان فرمایا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد کنکریاں مانے پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مشعر الحرام تشریف لے آئے وہاں قبلہ روح ہو کر کھڑے ہو گئے پھر اللہ کی تکبیر و تحلیل اور ذکر کرتے رہے اور بڑے عجز و نیاز سے دعائیں مانگتے رہے یہاں تک کہ کافی سفیدی پھیل گئی پھر مزدلفہ سے روانہ ہوئے اور حضرت فضل ابن عباس کو اپنے پیچھے اونٹنی پر سوار کیا حضرت عبداللہ ابن عباس جب حضور بطن محصر یہ وہ بادی ہے جہاں پر اب رہا کے ہاتھیوں کا لشکر پر اللہ عز و جل نے ابابیل کا لشکر بھیج کر ان کو تباہ و برباد کیا تھا یہ منہ سے بہت قریب مقام ہے تو جب حضور وہاں پہنچے تو حضور نے اپنی اونٹنی کی رفتار تیز کر دی حضور کا یہ معمول تھا جب کبھی ایسی جگہ سے گزرنا ہوتا جہاں کسی قوم پر عذابِ الٰہی نازل ہوا ہوتا تو حضور وہاں سے جلدی سے گزرتے پھر حضور منہ پہنچے سب سے پہلے جمرہ عقبہ تشریف لے گئے حضور نے اونٹنی پر سواری کی حالت میں کنکریاں ماری سورج کے طرو ہونے کے بعد جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد تلبیخ ختم کر دیا گیا پھر وہاں سے منہ تشریف لائے اور وہاں تمام حاضرین کو اپنے دوسرے خطبے سے مشرف فرمایا امام احمد سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ منہ میں سب حاضرین کو خطاب فرمایا تو ہر طبقے کو اپنی اپنی جگہ بیٹھنے کا حکم دیا قبلے کی دائیں جانے پشارہ کر کے فرمایا کہ سارے مہاجرین یہاں بیٹھ جائیں پھر قبلے کی بائیں جانے پشارہ کر کے فرمایا کہ سارے انسار یہاں بیٹھ جائیں ان کے علاوہ جو حاضرین وہاں تھے انہیں حکم دیا کہ ان کے ارد گرد بیٹھ جائیں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے مناسق سے حاضرین کو آگاہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی آواز میں وہ قوت پیدا کر دی کہ لوگ منا کے وسیع و عریض میدان میں جہاں کہیں بھی تھے حتیٰ کہ جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے تھے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن رہے تھے یہ بھی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک موجزہ ہے کہ آپ کی آواز ہر آدمی کو اسی طرح پہنچتی چاہے قریب بیٹھا ہو کہ دور بیٹھا ہو چاہے گھروں میں بیٹھا اللہ اکبر انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں ہم اس خدبے کو انکلوڈ کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ آپ میرے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے ہدایت دے اللہ تعالیٰ میرے لئے بھی آسانیہ پیدا فرمائے میں بڑا گناہگار بندہ ہوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لئے دعا کریں میں آپ سب کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری عبادات میں خلوص کو داقل فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وعاف کر دے ہمارے اہل کو معاف کر دے ہمارے جو گزر گئے انہیں معاف کر دے ہمارے جو آنے والے انہیں معاف کر دے ہم سب کو ہدایت دے آنے والوں کو ہدایت دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ